بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا بیان اور قرآن مجید کی یہ آیت صبح قیامت تک انسانی برادری کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مشال راہ ہے اور سرمایہ حیات ہے اس آیت میں پروردگارِ عالم نے جس انداز سے گفتگو کی ہے اور جو پیغام دیا ہے وہ پیغام انسانی ضرورت بھی ہے اور انسانی فطرت بھی ہے قُل حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے میرے حبیب آپ کہہ دیں حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ کا وہ لوگ برابر ہیں حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وہ لوگ کیا برابر ہیں وہ لوگ کے جو جانتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور جو کے نہیں جانتے ہیں یعنی قرآن نے کہ کیسی بات کہی کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ کیا جاننے والے اور نجاننے والے دونوں برابر ہیں یہ ایسا سوال تھا جو کفار مکہ سے کیا گیا سامنے والوں سے کیا گیا اور وہ لوگ جو پیغمبر کا انکار کر رہے تھے مگر اس سچائی کا انکار نہ کر سکیں یعنی ان سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آپ یہ کہہ دیں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا جاننے والے اور نجاننے والے دونوں برابر ہوتے ہیں وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور وہ لوگ جو اہل علم نہیں ہیں وہ لوگ جو کسی چیز کو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں ان چوہلا نے بھی اس کا جواب وہی دیا کہ اللہ ابنا کلال عبداللہ کے جائے جاننے والے اور نجاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اس کا نقص یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ یہ جانتا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد جاننے والے اور نجاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہوتے اس کے خامی یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے اور ان کا شرف یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں جب جاننے والے اور نجاننے والے برابر نہیں ہوتے تو اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم یہ بات تو سچ ہے کہ جاننے والے اور نجاننے والے برابر نہیں ہوتے لیکن ذریعہ علم کیا ہے وسیلہ علم کیا ہے آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو بالکل جاہل ہوتا ہے انپر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا قرآن آواز دیتا ہے اللہ نے تمہیں ماں کے بطنوں سے اس عالم میں نکالا ہے کہ لا تعلمون شیعہ کسی شیعہ کا تمہیں علم نہیں تھا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا جب دنیا میں آئے تھے تو تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا مگر یہ عدیب بات کہیں معبود نے اللہ نے تمہیں ماں کے بطنوں سے اس عالم میں نکالا اس عالم میں تم دنیا میں آئے کہ لا تعلمون شیعہ یعنی جب پیدا ہوئے تو لا تعلمون شیعہ کی منزل میں تھے مگر کمال یہ ہے اور عطائے پروردگار یہ ہے کہ اس معبود نے انسان کو جاہل پیدا تو کیا مگر اٹھایا ہے صلوات پر محمد و حل محمد و حل محمد اللہ نے پروردگار عالم نے اس انسان کو جاہل پیدا کیا انپر پیدا کیا لا تعلمون شیعہ کی منزل تھی کہ تمہیں کسی شیعہ کا علم نہیں تھا جب بچہ آتا ہے تو اسے کسی شیعہ کا علم نہیں ہوتا حد یہ ہے کہ علم تو علم ہے اگر دادی ماں سکھاتی ہے رشتوں کو تو یہ رشتوں کو جانتا ہے اور اگر نہ سکھائے تو رشتوں تک کو نہیں جانتا ہے کون خالو ہے کون مامو ہے کون پھوپا ہے کون بہن ہے کون دادی ہے جب تک اس کو نہ بتایا جائے تب تک یہ رشتوں تک نہیں پہنچتا اسے رشتیں معلوم نہیں ہوتے اور جیسے جیسے اگر ماں دادی کہہ رہی ہے تو بچہ بھی دادی کہہ رہا ہے ماں پھوپی کہہ رہی ہے تو بچہ بھی پھوپی کہہ رہا ہے یعنی جو بڑے کہتے جاتے ہیں بچہ عمل کرتا جاتا ہے جو بڑے کہتے جاتے ہیں بچہ اس پر عمل کرتا جاتا ہے ایک ہی لفظ بولوں گا اور زندگی بریاد رکھنے کے لیے بچہ وہ کرتا ہے کہ جو بڑے کرتے ہیں بچہ وہ عمل کرتا ہے جو بچے بچہ وہ کرتا ہے جو بڑے اسے بتاتے ہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان فطرتن نقلد ہے مجھو تحید نہیں ہے سلامات پڑے محمد وعالی محمد توجہ فرمائے سلامات پڑے محمد وعالی محمد ادھر آجائے آگے ہیں تو وعال فرمائے آپ نے حلیق پوپائی آگے آجائے تھوڑا سا بہت دنوں کے بعد بجنس پڑھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا جملہ ہے مگر لکھو تو کتاب بن جائے گا کہ انسان فطرتن نقلد واقع ہوا ہے مجتہد واقع ہی ہوا ہے یہ جو بڑے کہتے جاتے ہیں یہ پیچھے پیچھے عمل کرتا جا رہا ہے یہ عمل کر رہا ہے کون بتا رہا ہے بڑے بتا رہے ہیں اور یہ عمل کرتا جا رہا ہے یعنی جب آیا تھا تو بلکل جاہل تھا اسے کسی شئے کا علم نہیں تھا مگر یہ اس کا لطف ہے اس کا قرم ہے کہ اس نے اسے جاہل پیدا تو کیا مگر جاہل رکھا نہیں بلکہ جاہل رکھا نہیں بلکہ قدرت نے آواز دی اور اللہ نے تمہیں ماؤں کے بطنوں سے اس عالم میں نکالا ہے کہ لا تعلیم کسی شئے کا تمہیں علم نہیں ہے وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَةِ وَالْأَبْسَارَةِ وَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس اللہ نے تمہارے لئے سماعت کو بنایا بسارت کو بنایا دلوں کو بنایا تاکہ تم شکر گزار ہونا سلامت پر محمد و حال محمد توجہ ہے آپ کی وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَةِ وَالْأَبْسَارَةِ وَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو اس نے تمہارے لئے سماعت کو بنایا اس نے تمہارے لئے کانوں کو بنایا آنکھوں کو بنایا دل کو بنایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤو تو اللہ نے کان دیئے تھے سننے کے لئے آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لئے اور دل دیا تھا شکر گزاری کے لئے جو اس لئے کہ اس نے جاہل پیدا ضرور کیا تھا مگر اس نے کان دیئے تاکہ کانوں سے علم حاصل ہو جائے اس نے آنکھیں دی تاکہ آنکھوں سے علم حاصل ہو جائے تو پتائیے چلا کہ کچھ علم ہے جو کان سے آتا ہے توجہ ہے کچھ علم ہے جو سن کے آتا ہے اور کچھ وہ علم ہے جو دیکھ کے آتا ہے تو اللہ نے اس کو پیدا تو کیا جاہل پھر سلامات پڑھے محمد وعالی محمد کو سنیے اللہ نے اسے جاہل پیدا کیا بلکل انتر پیدا کیا لیکن اسے جاہل رکھا نہیں وسیلہ علم اتا کیا ایک وسیلہ علم کو کان کہتے ہیں دوسرے کو آنکھیں کہتے ہیں تو خدرت نے پہلے ہی دن تہہ کر دیا تھا علم اوچھے ملے گا جو وسیلے کو مانے گا اللہ اکبر سلامات پڑھے محمد وعالی محمد توجہ فرمائے ایک علم ہے جو کانوں سے آتا ہے کچھ علم ہے جو کانوں سے آتا ہے اور کچھ علم ہے جو دیکھ کر کے آتا ہے یعنی کان بھی وسیلہ علم ہے اور آنکھیں بھی وسیلہ علم ہے تو پہلے مرحلے میں کہا کہ ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا انپر پیدا کیا محبود یہ بات کہنی کی ضرورت کیا ہے انپر پیدا کیا تو تُو نے پڑھا لکھا پیدا کرتا تو تُو پیدا کرتا نہیں یہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک جگہ کہتا ہے ہم نے تمہیں مائے دعفق سے پیدا کیا اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ایک جگہ کہتا ہے علم نخلقکم ممائی مہین کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا عجیب بات نہیں لگتی پیدا کرنے والا کون ہے اللہ معبود جب تُو نے پیدا کیا تو تُو نے پیدا کیا ہے چاہے باعزت پانی سے پیدا کیا یا حقیر پانی سے پیدا کیا یہ پیدا کرنے کے بعد انسان کو تانے چو دے رسولہ برسلات کی آیت ہے انسان کو تانے چو دیے جا رہے ہیں کہ یہ تانہ نہیں ہے اسے حد میں رکھنا ہے ارے نہیں غور کریں اسے حد میں رکھنا ہے اور حد میں اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا یہ احساس تمہیں رہنا چاہیے کہ تمہاری پیدایش حقیر پانی سے ہوئی ہے تاکہ تم حد میں رہو آدمی پیدا ہوا حقیر پانی سے مقابلہ اس کا کرتا ہے جسے خدا نے قادرہ سلامت پر محمد وآلہ محمد یہ حقیر انسان اسے پیدا کیا پانی سے پیدا کیا حقیر پانی سے پیدا کرتی اسے عزت دار بنایا اسے عزت عطا کی تاکہ یہ عزت دار بن جائے کسے عزت دار بنا کہ صاحب عزت اسے دولت سے نصیب ہوئی کہ خبردار دولت عزت نہیں دے دی شرافت عزت دیتی ہے اور یہ غور تو کرے میں کیا کہنا دولت عزت نہیں دیتی شرافت عزت دیتی ہے دولت عزت نہیں دیتی عبادت عزت دیتی ہے جنہاں تقلہ در کہا جائے گا وہ تمہیں عزت دار بنا جائے گا سلامات پڑے محمد وعال محمد اللہ علام نخلقوکم ممائی مہین اور تمہارے لیے سماعت کو بنایا اب سار آنکھوں کو بنایا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ تم شکر گزار ہو جاؤ تو اس نے کان اس لیے دی ہے تاکہ علم آسکے آنکھیں اس لیے دی تاکہ علم آسکے کہ کیسے ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ نہیں تم زندگی کے ورق اُلٹ کے دیکھیں تو تمہیں پتا چلے گا کہ علم کی حیثیت کیا ہے یہ اسلام ہے جہالت نہیں ہے یہ اسلام ہے جو شروع سے علم کا حامی تھا اور حامی رہے گا یہ اسلام ہے اور اسلام جب علم کی بات کرتا ہے تو باشعور ہونے کے بعد بات نہیں کرتا نہیں اسلام جب علم کی بات کرتا ہے تو انسان کے باشعور ہو جانے کے بعد کی بات نہیں کرتا بلکہ وہ اس وقت بات کرتا ہے جب شعور میں کچھ نہ ہو جب شعور میں کچھ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی بچہ کس وقت پڑھنے کے قابل ہوتا ہے اسکوز میں اگر ایڈمیشن بچے کو دلایا جائے یا بچوں کو سکول میں ایڈمیشن دلایا جائے تو کیا عمر ہے اس وقت کی عمر برخل پانچی سال ہے نا آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے ورنہ ماہ تو چاہتی ہے ایک سال کا بھار بیجنے سلام بڑے محمد وآلی محمد بھار پانچ سال پانچ سال کے بچے کو لیا جاتا ہے سکول میں اس سے پہلے اس کا ایڈمیشن نہیں ہے یا دوسری دنیا میں جب آپ جائیں گے اگر بچہ دو مہینے بھی کم رہ گیا ہے تو ایڈمیشن نہیں ہوگا پانچ سال کا ایڈمیشن ہوگا تو یہ بات تہہ کس نے کی کیا جاہل لوگوں نے انپنڈوگوں نے نہیں دانشوروں نے اکل مندوں نے یہ بات تہہ کی کہ بچہ سمجھدار جب ہوتا ہے جب پانچ برس کا ہو جاتا ہے پانچ برس سے پہلے بچہ سمجھدار نہیں مانا جانتا میں لفظ استعمال کرلوں سمجھنا آپ کا کام ہے جب تک پنجتنی نہ ہو جائے بچہ سمجھدار نہیں ہوگا یہ پانچ برس کا بچہ ہوا اب یہ سمجھدار مانا جا رہا ہے اس کا ایڈمیشن ایزیلی ہو سکتا ہے کیوں اب یہ پانچ سال کا ہو گیا ہے پانچ سال کا ہو گیا ہے تو یہ فکر کس نے دی دنیا کے جو دانشور تھے دنیا کے جو پڑھے لکھے تھے جو گڑ سیلی پانے والے تھے ان لوگوں نے تیک کیا کہ پانچ سال سے بد پہلے بچہ اس لاکے اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پر بورٹ ڈالا جائے پری ایڈیوکیشن ایک الگ سسٹم ہے مگر ایڈیوکیشنل سسٹم جو ہے وہ یہی ہے کہ پانچ سال میں بچہ سمجھدار ہوتا ہے مگر یہ انسانی برادری ہے کہ جس کا بچہ پانچ سال میں سمجھدار ہوتا ہے مگر اسلام پہلے دن ہی سمجھدار مانتا ہے ایک کان میں آزاد ہوتی ہے دوسرے میں آقاب سلوان پہلے محمد و آلے محمد بچے کے ایک کان میں آزاد کہی جا رہی ہے اور دوسرے میں آقابت کہی جا رہی ہے اگر یہ بچہ سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو آزاد کہنے کا فائدہ کیا ہے اگر یہ بچہ نہ سمجھے سمجھدار نہیں ہے تو آزاد کہنے کے کوئی فائدہ ہے نہیں ہے پتہ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے اقلہ ڈانیشور پروفیسر دماغ وہ کہتے ہیں پانچ سال میں سمجھنے کے قابل ہوتا ہے مگر اب جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی ایک کان میں آزاد کہو دوسرے میں آقابت کہو یہ دنیا کا وہ انسان ہے جو آقل مجسم ہے ارے نہیں اور کرے میں کیا کرے یہ اقل مجسم ہے یہ بات کسی اور کی قیمی نہیں ہے سرکارے دعا ہم نے فرمایا سلوات پر محمد وعالی محمد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے کان میں آزاد کہی ایک کان میں آزاد اور ایک میں اقامت جب چھوٹا نوازہ پیدا ہوا تب بھی ایک کان میں آزاد دوسرے میں اقامت اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا عقل مند ہے محمد سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے عقل کو چلتے پھرتے نہ دیکھا ہو تو محمد کو نوازہ پیدا سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد رسول سے بڑا ہمارے رسول سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے اور یہ ہمارے اوپر انزام ہے کہ علی کو رسول سے بڑا دیتے ہیں علی کو رسول سے بڑا دیتے ہیں نہیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہم جب کہیں گے یہی کہیں گے کہ پیغمبر علم کا شہر ہے آرے غور تو کریں میں کیا کرنا علی علم کا دروازہ ہے سلامات پڑھیں محمد وعالی محمد یہ رسول کو سیح علی کو بنا دیتے ہیں نہیں اصل میں ہمارے مخالف نے دشمن نہیں ہے مخالف ہے دشمنی اور ہے مخالفات اور ہے سلامات پڑھیں محمد وعالی محمد پہنکہ فرمائیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں مگر بڑے کام کے ہیں کہ ہمارے مخالف نے دراصل کبھی ہمارے قریب آ کے دیکھا ہی نہیں اگر ہمارے قریب آ کے دیکھتا تو مصطفیٰ کو ہمارے چشمے سے دیکھتا مصطفیٰ کو ہمارے چشمے سے دیکھتا اپنے چشمے سے دیکھتا ہے تو چونکہ خود چاہیے لیں سلامات پڑھیں محمد وعالی محمد اس لئے رسول کو بھی سوچتا ہے کہ یہ انپر ہو گئے یہ رسول انپر ہوں گے کہہ اب یہ بڑے چھوٹے ہیں کہہ اب یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں باہاتے ہم نہیں ہیں یہ تو ہماری ہمت کیا ہماری مجال کیا کہ علی کو بڑھا دے اما بڑھایا ہوسے جاتا ہے جو گھٹا ہو جو رسول کے بستر پہ لیٹ کے رسول لگے سلامات پڑھیں محمد وعالی محمد جو رسول جو رسول کے بستر پہ لیٹ کے رسول لگے اس کو گھٹانا کیسا اس کو گھٹانا کیسا آپ نے بھی ایک شاعر کو سنا ہے ہم نے بھی سنا ہے ہم بھی بھائی کہتے ہیں آپ بھی بھائی کہتے ہوں گے یقیناً بہت سے ہیں جو انہیں جانتے ہیں سبھی تقریباً جاتے ہیں میں اس آدمی کے چار مصرے پڑھ رہا ہوں اور فقیبی ہے چار مصرے ان کے پڑھ رہا ہوں اور ایک آدی یاد آیا تو اپنا پر دنگا کہ وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے مصرہ پہنچ رہا ہے آپ کو دوسرا مصرہ حاضر کر رہا ہوں لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے اللہ اکیلا لاکھوں میں لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے اس شخص کی تنہائی بھی دوسرا پہغام کے طور پر میرا خیال ہے ذرا ذرا سرسا ایک ایک ان سرکنے کوشش کر رہے تاکہ پیچھے والے بھی بیٹھ سکیں اور سہولہ تھوڑا تھوڑا سا اتنا قریب آؤ کے جی بھر کے دیکھ لوں سلاماتم علی محمد علی محمد آگے آگے تھوڑا سا آجائیں تھوڑا سا آگے آجائیں جزاک اللہ لاکھوں میں دو مصرے آخری دو مصرے حاضر کرنے جا رہا ہوں توفے کے طور پر رکھئے گا کہ لاکھوں میں لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے مصرے سنے اور پیغام کے طور پر رکھے لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے تاریخ میں تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ شہترہ مصرہ سنیں گے زمین پر نہیں رہیں گے کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اور نے چادر تو پیمبر نظر آئے یہاں پر یہاں جملہ کہوں گا زیادہ نہیں رکھوں گا نہیں یہاں پر کہ جو اور نے چادر تو پیمبر نظر آئے یہ پیمبری کا دھوکہ مسلمانوں نے نہیں کھایا ہے یہ کافیروں نے دھوکہ کھایا ہے اما جسے کافیر بھی نہیں سمجھ رہے سلمان بلے محمد والے محمد بلے تمجھو ہے آپ کی عجیب قیفیت ہے عجیب قیفیت ہے اللہ نے تمہیں تمہاری باؤں کے بدلوں سے ہی سالم میں نکالا ہے کہ لا تالمون شیعہ کسی شیعہ کا تمہیں علم نہیں تھا اور اس نے تمہارے لئے اللہ نے تمہارے لئے کانوں کو بنایا آنکھوں کو بنایا اور دلوں کو قرار دیا تاکہ تم شکر گزار ہو سکو شکر گزار ہو سکو کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ نے دو لفظوں کا استعمال ایک آیت میں کیا سماعت کا استعمال وَجَّعَلَا لَكُمُ السَّمْعَا اس نے تمہارے لئے بنایا سماعت کو وَلْعَبْسَارَا اور آنکھوں کو بنایا آنکھوں کو بنایا اور اس نے تمہارے لئے کان بنائے آنکھیں بنائیں آیت ایک ہے آئی آئی آئیت ایک ہے تو یقینا منتحہ بھی ایک ہوگا آئیت ایک ہے کہ تمہارے لئے اس نے کان بنائے اس نے تمہارے لئے آنکھیں بنائیں یعنی آنکھیں اور کان اس نے دیئے ہیں آئیت ایک ہے ایک آیت میں کان کا ذکر ہوتا اور ایک میں آنکھوں کا ذکر ہوتا تو مطلب الگ ہوتا مگر ایک ہی آیت میں آنکھوں کا بھی ذکر ہے ایک ہی آیت میں کانوں کا بھی ذکر ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی مقام ایک ایسا آئے گا کہ جہاں آنکھیں بھی کام کر رہی ہوگی اس نے تمہارے لئے سماعت کو بنایا اس نے تمہارے لئے آنکھوں کو بنایا کیوں بنایا تاکہ تم شکریہ آدھا کرسکو شکر گزار ہو جاؤ ایک ہی آیت میں ایک ہی آیت میں سماعت کا بھی ذکر ہے بسارت کا بھی ذکر ہے تو کوئی مرحلہ اسلام میں ایسا ہونے والا ہے کہ جہاں سماعت بھی کام کر رہی ہو بسارت کام کر رہی ہو تو وہ پوری تاریخ میں ایک ہی مرحلہ ہے کہ جب رسول غدیر کے ممبر پر ہے حقوں میں علیہ سلامات پر محمد و آل محمد اسی شہر میں یہ فخری بھئیہ نے وہ تمام منازل ظاہر اس شہر کا میرے اوپر بھی بلا حسان ہے منصبیہ کا نمک کھایا ہے یہاں رہے ہیں کچھ بزرگ ہوتے تھے کہ جنہوں نے پہلی بار ہم سے یہاں اسی میرے میں منصبیہ کے باہر جب مجلس پڑھی تھی پہلی بار تو یہی پڑھی تھی خدا غریقِ رحمت کرے عجیبائی کو وہ بزرگ تھے انہی نے ہم سے کہا کہ کل تمہیں مجلس پہنا ہے ہم تو وہ پڑھا کرتے تھے کیا کہتے اس کو ربائیاں سلام اور چنانچہ اب وہ عشق چلنا ہوگا ادھر حسین آباد میں شنشاہ صاحب کے یہاں عشق ہوتا تھا تو پڑھا کرتے تھے ربائی ان بزرگوں نے کہا کہ مجلس پڑھو تو مجلس پڑھ دی اب اللہ کا کرم ہے اس کا احسان ہے تو اس شہر کو ہم کبھی بھول جائیں تو یہ آثار تو نظر نہیں آتے تو عرض بحضور کے آنکھیں بھی کام کر رہی اور کان بھی کام کر رہے تھے وہ ایک ہی منزل تھی کہ جہاں ممبر پر صاحب ممبر تھا جملہ سن لو بھئیہ ممبر پر صاحب ممبر تھا ہاتھوں پر واری سے ممبر تھا رہو اکبر سلامت پر محمد وعال محمد پر نہیں بیٹے نہیں جیتے گا ہزاروں برس کیوں سلیہ رہو رسول ممبر پہیں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہیں واری سے ممبر ماں ممبر پہ ہے اس لیے کہ واری سے ممبر صاحب ممبر صاحب ممبر کے ہاتھوں پہ واری سے ممبر آئے تاکہ قیامت تک کے لیے پہچار لیا جائے اگر کوئی اور نظر آئے ممبر پہ تو وہ غاسب ہوگا اگر کوئی اور ممبر پہ نظر آئے تو وہ غاسب ہوگا واری سے ہاتھوں پہ ہے یہی تو سبب تھا کہ امام حسن نے حاکم سے کہہ دیا تھا اُتھر میرے باپ کے ممبر سے اللہ اکبر اللہ سلام علی محمد وعالمہ تاکہ فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر امام حسن علیہ السلام نے اس کو ٹوکا جو سب کو ٹوکتا تھا ہم سے کہا اُتھر میرے باپ کے ممبر سے ہونا کیا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ارے صاحبزادے یہ تمہارے باپ باپ کا ممبر نہیں ہے یہ اللہ رسول کا ممبر ہے یہ رسول اللہ کا ممبر ہے اور ہم قائم مقام ہیں مگر کمال یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ٹوکا وہ ممبر سے اُتھرے اسی دن دلیل قائم ہو گئی ممبر پہ بیٹھنا اور بات ہے وارث ہونا اور بات ہے سلام علی محمد وعالمہ محمد بات مجھے فقری بھیا مجھے خدا تمہیں ہزاروں برس کی عمر دے تم نے ماضی کے ورق اُلڑ دی ایک دم سے یہاں محفل ہوتی تھی یہاں تخت ہوتا تھا یہاں بیٹھا کرتے تھے بہت سے لوگ تھے اس میں ہائے ہائے سلام آپ پڑھے محمد وعالمہ میں ایک شیئر سنا رہا ہوں آپ کو وارث ہے ممبر صاحب ممبر ممبر پہ وارث بھی ہے اور صاحب بھی ہے صاحب ممبر بھی ایک ہی موقع ہے تاریخ میں کہ ممبر بھی ہے صاحب ممبر بھی ہے اور وارث ممبر بھی ہے تاریخ میں ایک ہی موقع ہے کہ ممبر بھی ہے صاحب ممبر بھی ہے اور وارث ممبر بھی ہے رفیش اپنے مابیدی کشے پڑھو زندگی بھی کہ مسجدوں کی سیڑیوں پر بیٹھنے والے فقیر ارے دوسرا میں سے قیامت ہے ایک سلامات پڑھے محمد والے راحت اندوری کا شہر ہے نہیں رفیہ کا اچھا راحت کا چلو راحت کا حالانکہ وہ راحت بچا رہا ہے چلے ٹھیک ہے تو مسجدوں کی سیڑیوں پر مسجدوں کی دوسرا مسجدہ سنیں گے زمین پر رہنے بہت بڑا شہر مسجدہ ہے کہ مسجدوں کی مسجدوں کی سیڑیوں پر اب جو جہاں بیٹھا ہے یہ کھلا ہوا اسے کھلا رہنے دے اسے کھلا رہی ہے مسجدوں کی مسجدوں کی سیڑیوں پر بیٹھنے والے فقیر دوسرا مسجدہ مسجدوں کی سیڑیوں پر بیٹھنے والے فقیر کیا خبر تھی ایک دن ممبر اٹھا لے جائیں گے اللہ ہو اکبر 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 بیٹھنے والا کل ممبر صاحب ممبر نے اس سوالاک کے سامنے صاحب ممبر نے کل ممبر وارس کے حوالے کیا غدیر میں غدیر میں صاحب ممبر نے عجب ممبر بھی ایسا نہیں ہے کہ پرانا ہو سارے غور تو کریں غور تو کریں غور تو کریں سلامات بڑے محمد وارے اعلان نیا ہے تو ممبر بھی نیا ہوگا کبھی یہ نہ کہہ دو صاحب ایسا ممبر ویسا ممبر ایسا ممبر اب اجاد رکھنا ممبر بنا ہی فضیلت علی کے لیے غور تو کریں میں کیا کہہ رہا ہوں سلامات بڑے محمد وارے محمد پر ممبر بنا ہے فضیلت علی مولا کے لیے ممبر بنا ہے فضیلت علی مولا کے لیے جس ممبر سے فضائل علی مولا بیان نہ ہو وہ لگلہ پر ڈھاچا تو ہو سکتا ہے ممبر نہیں ہو سکتا ارے سلامات بڑے محمد وارے محمد سنے یہ میں اپنی طرف سے رئیس جارجوی کی زبان نہیں ہے یہ امام کا لہجہ ہے رئیس پیرو ہے تابع ہے اتباع کرنے والا ہے یہ زمان اتباع اہل بیت میں چلتی ہے یہ لفظ میرے نہیں ہے کہ فضائل مولا جہاں سے بیان نہ ہو وہ ڈھاچا ہے لکڑیوں کا ممبر نہیں ہے چنانچہ جب شام کے دربار میں سید سجاد پہنچے اور وہ خطیب خطبہ دے رہا ہے تو خطیب کے فوراں بات سید سجاد نے یہ نہیں کہا کہ کیا میں بھی ممبر پہ چلا جاؤں بلکہ یزید سے کہا کیا میں بھی لکڑیوں پہ بلند ہو سکتا ہوں سلامات پہ محمد وآل محمد پر اللہ اکبر میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا اس لیے کہ دوسری مجلس بھی ہونا ہے بارال اور یہی سے ہم لوگ بھی جایا کرتے تھے اس مجلس کو کرنے کے لیے تبرک بدپن تھا تبرک کھاتے چلے جائے تھے سلامات پہ محمد وآل محمد ہاں بھائی مولا کے تبرک پہ پلے ہیں یہی زندگی ہے اور اسی پہ آسرا ہے کہ خدا پھر تبرک عطا کر ارے بڑے بڑھوں نے بھائی یہی کیا بڑے بڑے تبرک پہ پلے ہیں کچھ ساتھی ہیں کچھ ان سے بھی بڑے ہیں سلامات پہ محمد وآل محمد تو عرض بحضور میں عرض کر رہا تھا کس قدر لہجہ ہے کیا میں بھی ان لکڑیوں پہ بلند ہو سکتا ہوں کیا میں بھی ان لکڑیوں پر اب ممبر نہیں ہے جہاں خدا رسول کا تذکرہ نہ ہو اہلے پیٹ کا تذکرہ نہ ہو جو ممبر نہیں ہوتا لکڑیے ہوا کرتی ہے لکڑیوں پہ دھا جائے ہیں ممبر سلامات پہ محمد وآل محمد کیا میں بھی کیا میں بھی بلند ہو سکتا ہوں روک دیا گیا روکا گیا یہ نہیں تم نہیں خدبہ دے سکتے کمال ہے وہاں اسے ممبر سے کہا جا رہا ہے کہ تم خدبہ نہیں دے سکتے مگر جب برا وقت آتا ہے تو کہہ کے نہیں آتا اور یہ ہاشیہ نشین ہی لاتے ہیں اور یہ بہت بڑا جملہ ہے چھوٹا سا نہیں ہے بہت بڑا ہے ہاشیہ نشین جو گردو پیش بیٹھنے والے ہوتے ہیں برا وقت ہی نہیں کے مشوروں سے آتا ہے یزید نے کہا نہیں تم نہیں اس پر ممبر پہ جا سکتے مگر کچھ برابر میں بیٹھے ہوئے تھے ارے انہوں نے کہا جانے دے قیدی ہے تیرا مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ قیدی ہو جائے گا ہائے ہائے سلامات پر محمد وعالی محمد محمد قیدی یہ ہو جائے گا تو سمجھ رہا ہے کہ وہ قیدی ہے وہ قیدی اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ضرور ہیں مگر وہ آزاد حال ہے آزاد حالوں کا امام ہے وہ قیدی نہیں ہے آجا جاؤ ممبر پہ جاؤ اور اب جو واری سے ممبر ممبر پہ آیا تو لہجہ سلونی میں بولا سلامات پر محمد وعالی محمد واری سے ممبر جب ممبر پہ آیا تو پتا چلا کہ یہ بولنے والا تو علی کے لہجے میں بول رہا ہے علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے اور اس نے اس انداز سے خطبہ دیا کہ تاریخ انگوشت بدندہ ہے آج تا درمار اس کا ہے خطابت مولا کی ہے درمار اس کا ہے خطابت مولا کی ہے اہلِ بیت کا یہی کمال ہے حالات جو بھی ہو جائے ان کی آن خوف میں ہی ہوتا آیت پروں سلوات پڑے محمد وعالی محمد اہلِ بیت کا کمال ہی ہے کہ ان کے یہاں کبھی خوف نہیں آتا قرآن نے جو کہا ہے اسی پر عمل ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ بے شخص جو لوگ ایمان لائے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ وہ لوگ کے بے شخص جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ہمارا رب اللہ ہے سُمْ مَسْتَقَامُوا پھر اسی پہ جم لے ٹھار گئے اسی پہ یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے قرآن کہتا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَحْضَنُونَ نہ تو ان پر کبھی خوف تاریح ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں یہ ہے اولیاء الہی کی تعریف سید سجاج سے بڑا اس وقت میں ولی کون تھا سید سجاج نے خطبہ دینا شروع کیا طلبان گرزنے لگا دربار لرزنے لگا اور ایک بار آواز آئی کہ اس نے بند کرو ان کا خطبہ دینا کو مگر ہمت کس کی ہے کہ کہتے سید سجاج اٹھا راؤ اس جے کے منبر پر وہ ہے جو واری سے منبر ہے سلوات پڑھے محمد وعالی محمد کسی کی اپلا ناواز سے سلوات پڑھے محمد وعالی محمد اللہ وعالی محمد بہت دنوں کے بعد چھوٹی کربلا میں مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے تو اب دیکھ رہے ہیں کافی چیزیں بدلی بدلی سی ہیں ہال میں بھی اضافہ ہے ادھر بھی یہ چیز اضافی ہو گئی ہے تو اب لگ رہا ہے کہ خلاصہ ہے ماشاءاللہ خیر روحانیت تو جب بھی یہاں تھی جب چھوٹا سا تھا روحانیت کے لیے دولت نہیں دیکھی جاتی عبادت دیکھی جاتی ہے میں ارز کر رہا تھا کہ خطبہ منبر پر دینے والا دے رہا ہے انداز انداز حیدر کرار ہے کیا کہا وہ تو تاریخیں ہیں مگر ایک کام ایسا ہوا ایک کام ایسا ہوا کہ یزید نے کہا انہیں روکا جائے تو کسی نے کہا روک ہے کیسے کفار سے رسول اللہ نہ روکے منافقوں سے حالی نہ روکے تو انہیں کون روکے گا کہنے روکو تو پھر بیٹھے ہاشیہ نشین پھر ایک کام کیا کہا ایسا کرو کہ یہ کبھی بھی روکنے سے نہیں روکتے ذکر خدا سے روکتے ہیں تو کہا کیا کیا جائے کہا آزان کہو بے وقت آزان پہلی بار کہا آزان کہو اچھا اب میں تاریخی ایک حقیقت آپ کے خدمت میں گزارش کر رہا ہوں جب جائیں سیریا تو اس کو محسوس کیجئے گا خود مجھے بھی میرے ایک شاگر نے متنبع کیا اس وقت کہ سات موزن ایک وقت میں آزان کہہ رہے ہیں تو ہنے کے اس کا ریزن کیا ہے اس کی حکمت چاہے کہ حضور ہوا یہ تھا کہ جب سید سجاد کو روکنے کا منصوبہ بنا تو مجمع بہت تھا آواز یہاں سے وہاں تک کیسے جائے گی تو سات موزنوں نے بے ایک وقت آزان کہی تاکہ سید سجاد روک جائیں مگر کمال یہ ہے یہ فیل یزید کا تھا کارنامہ سید سجاد کا ہے اور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں سلوات پڑے محمد و علیہ اللہ اکبر فیل یزید کا تھا منصوبہ یزید کا تھا کہ روک دیا جائے سات موزن ادام کہیں مگر موجزہ سید سجاد کا کہ آج تک ساتھ ہی کہیں گے تاریخ میں کودنا تمہارا کام ہے تاریخ بنانا ہمارا کام ہے سلامات پڑھیں محمد والے ہوتا ہے ایلے ٹھہرے آل محمد کا کمان یہ ہے کہ یہ جہاں قافلے کو روک دیتے ہیں قافلہ وہی پر روک جاتا ہے صدیہ گزر گئی آج بھی علی اکبر 18 سال کے ہے آج بھار نے کیا آج آج میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی صدیہ گزر گئی مگر علی اکبر 18 سال کے ہے صدیہ گزر گئی مگر اسگر چھے مہینے کے ہیں جو عمرہ کو روک دے وہ داریخ کو روک دے تو مہیند کیا سلامات پڑھیں محمد والے محمد اب پھر اس کے بعد آزان ہوئی کتنے لوگوں نے آزان دی ساتھ لوگوں نے مختلف کولوں سے کھڑے ہو کے پکارا اللہ ہو اکبر جیسے آواز آئی اللہ ہو اکبر سید سجاد نے فرمایا اللہ ہو اکبر اور جب معزین نے کہا اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ تو سید سجاد نے فرمایا بے شاک میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور جیسے معزین نے کہا اشہدو انہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو آپ سید سجاد سکوت دو اور یزید کی طرف دیکھ کے فرمایا بتا یہ تیرے جد کا نام ہے اللہ ہو اکبر بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے اور اگر تجھے کہ تیرے جد کا نام ہے تو تجھوٹا ہے اور اگر یہ کہے ہمارے جد کا نام ہے تو بتا ہم قیدی کیوں ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بتا ہم اسیر کیوں ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہدکڑیاں کیوں نہیں اللہ اکبر سید سجاد وہ بیمار امام جو کربلا سے چلا تو اپنے باپ کے لاشے کو حسرت سے دیکھتا ہوا جائے میرا یہ چھوٹا سا جملہ میں نے آدھا کر دیا مگر یہ چھوٹا سا ضرور ہے مگر جملہ اپنی وسط میں بہت بڑا ہے اپنے باپ کے لاشے کو حسرت سے دیکھتا ہوا چلا اور عالم یہ ہے کہ لاشا بے گور و کفن ہے نہ کفن ہے نہ دفن ہے بلکہ ٹپتی ہوئی ریت پہ حسین کا لاشا بھا ہوا ہے کون گزر رہا ہے سید سجاد گزر رہے ہیں سید سجاد گزر رہے ہیں بس نام سنتے ہی آپ کی آنکھوں میں آسو آ گئے ہائے فاطمہ کے لار چودہ سو برس گزر جانے کے بعد بھی کوئی اگر نام سنتا ہے تو آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کسی زمانے میں نام لے لیا جائے حسین کا آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں فاطمہ کا لار کتنا غریب تھا حضر دارانِ مظلومِ کربلا کبھی سوچئے کہ سید سجاد امام حسین کس قدر بے کسی حسین کی بے کسی یہ تھی کہ جوان بیٹے کا لاشہ اٹھایا قاسم کی پامان لاش اٹھائی بتیس برس کے بھائی کے بازو اٹھائے اور پھر علم کو لے کے خیمے میں آئے علم کا خیمے میں لانا آسان کام نہ تھا حسین جب علم لے کے آئے تو سکینہ نے بچوں زکا بچوں چچا آگے پانی آگے آگے ہمارا پردے نہ بہت آسان ہے کہ سید سجاد کی غربت انتہائی غربت اور اس غربت کا احساس زائلہ نے کبرہ لے دیلایا سید سجاد ہاتھوں میں ہتھ کریاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں توقع خاردار کمر میں لنگر اسیر ہو کے گیارہ محرم کو جب نکلے ہیں گیارہ محرم کو جب سید سجاد نکلے ہیں تو باپ کے لاشے کو پڑا ہوا دیکھا اور ابراہ بھی کہتا ہے کہ سید سجاد کا جسم کافنے لگا تو زینب نے پکار کے کہا گیتا ابھی تو بہی بہی مسلمتیں دیکھنا ہے اے میرے لال یہ تمہارا جسم کیوں کاف رہا ہے تو سید سجاد نے کہا پھوپی اممہ کیا میرے لیے یہ غیرت کا مقام نہیں ہے کہ جوان بیڑا موجود ہے اور باپ کا لاشا بے گورو رخا ہے اے پھوپی اممہ کیا میرے لیے یہ غیرت کی بات نہیں ہے کہ جوان بیٹا موجود ہے اور باپ کا لاشا بے گورو کفر پڑا ہے زینب دو قدم آگے بڑی بیمار کو گلے سے لگایا میرے لال میرے باگر نے بتایا تھا کہ شہادت کے بعد تو بے تعمیر ہوئے سید سجاد وہاں سے نکلے تو ہیں مگر سید سجاد کس کیفیت میں نکلے ہیں یہ سمجھنا بہت مشکل ہے زینب کس کیفیت میں نکلی ہے یہ سمجھنا آسان نہیں ہے بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے ہر لاشے کو زینب بھی حسرت سے دیکھ رہی ہے سید سجاد بھی حسرت سے دیکھ رہے ہیں اور امرانی کہتا یہ لتا ہوا قافلہ چلا کوفے میں آیا کوفے میں آیا یہ کوفہ وہ شہر ہے کہ جہاں زینب شہزادیوں کی تلا رہی تاریخ کا بیان یہ ہے کہ جب علی علیہ السلام نے کوفے کو دار السلطنت بنایا دار الخلافہ بنایا جب کوفے کو مولا نے دار السلطنت بنایا تو ہوا امام حسرت سے فرمایا بیٹا اپنی بہنوں کو مدینے سے لے آؤ اور بیٹا یہ خیال کرنا اور تمہیں یہ خیال رہے کہ براہ راز زینب کو نلانا کوفے میں میں زینب کا استقبال کروں گا کافلے کو باہر روک دینا جب امام حسن علیہ السلام لے کے آئے ہیں بہنوں کے کافلے کو تو کافلے کو باہر روکا پیغامبر آئے آئے آنے والے نے آکے علی سے کہا زینب آگئی کافلہ آگیا حسن نے پیغام دیا ہے بس علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ علی علیہ السلام تلوار کو ٹھیک کے اٹھے اور باہر رکھلے کوفے کے بادار میں آئے اور تلوار کو نیام سے نکالا اور آباز دی اہلِ کوفہ اپنی دکانوں کو بند کر لو نبی کی نواصلہ آ رہی ہے اے اہلِ کوفہ اپنی دکانوں کو بند کر لو نبی کی نواصلہ آ رہی ہے لیکن آج جو زینب آئی تو آباز دینے والا آباز دینا ہے اے اہلِ کوفہ اور زینب آ رہی ہے علی کی بیٹی آ رہی ہے بس عینب کی نظر مسجد کوفہ پہ پڑی طلب کے کہا بابا لکھا ہے لکھا ہے آئی جو کوفے میں وہ خجست تسیر نظر میں پھر گیا بابا کے وقت کا منظر پڑی جو مسجد کوفہ پہ ایک اچھتی نظر طلب کے ہو گئی بے ہوش زینب مستر بیٹی سنیں گے لکھا ہے آئی جو کوفے میں وہ خجست تسیر نظر میں پھر گیا بابا کے وقت کا منظر پڑی جو مسجد کوفہ پہ ایک اچھتی نظر طلب کے ہو گئی بے ہوش زینب مستر جو ہوش آیا تو بولی فلک ستائی ہوں میں اپنے شہر میں ہو کر عصیر آئی آج زینب کوفے میں عصیر ہو کر رہی ہے ایک ندا دیلے والا ندا دیلے ہاں تھا اے اہلے کوفہ جس کے اٹھارہ بھائی تھے آج وہ بہن آئی ہے اور جس کا باس جیسا بھائی تھا وہ زینب عصیر ہوگی موسیقی موسیقی